کہ یہ مسلح جو سر فرشیہ ذا رکھا ہے یہ مسلح جو سر فرشیہ ذا رکھا ہے کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے بلال قادمی صاحب نے کہا کہ مقتلِ عصر میں مرنے سے بچا رکھا ہے خون کے ماتم نے میرا خون بڑھا رکھا ہے خون کے ماتم نے میرا خون بہا رکھا ہے سرور لکنوی صاحب نے کہا کہ مقتلِ عصر میں مرنے سے بچا رکھا ہے خون کے ماتم نے میرا خون بڑھا رکھا ہے غمِ شبیر کے سورے ہیں سلام اور نوحے غمِ شبیر کے سورے ہیں سلام اور نوحے ان بیعاظوں میں بھی قرآن لکھا رکھا ہے اسی طریقے سے مجھے دو شیعر پڑھنا ہے میں نے دیکھئے شبلی منوانی آپ کی آزمی گڑھ کے تھے مواظنے میلوں نے اس دبیر کیا تھا بہت مشہور کتاب ہوئی مگر میں یہ اسی لئے تھے شیعر پڑھنا ہوں کہ یہ مسلح جو وہ آپ عالمِ دین ہیں آپ تحقیق کریں اس کی بات کی میں شاعر ہوں کہ ہاں یہ تو میں نے بھی پڑھ کے دیکھا تھا کہ وہ شبلی نے غلط کامی ہے غلط کون تھا تو غلط کامی کرے گا کہ یہ مسلح جو سر ہے فرشیازہ رکھا ہے کربلہ نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے غمِ شبیر کے سورے ہیں سلام اور نوحے ان پیازوں میں بھی قرآن لکھا رکھا ہے بلال قادمی صاحب نے کہا آسمانوں کو بچھا دیں میرے گھر میں یارب شاہِ میراج کی بیٹی کو بھلا رکھا ہے آسمانوں کو بچھا دیں میرے گھر میں یارب اور ایک شیر آہستہ سے سرور لکھنوی صاحب کا اور ایک شیر بلال قادمی صاحب کا اس کے بعد نے شاعر کو آواز ایک معتبرش نام ایک باکمال شخصیت کو آواز دینے جا رہا ہوں جس پر قوم کو فخر ہے یہ مسلح جو سرے فرشیازہ رکھا ہے کربلہ نے اسے مرنے سے خوروئی یہ مسلح جو سرے فرشیازہ رکھا ہے کربلہ نے اسے مرنے سے وجہ رکھا ہے غمِ شبیر کے سورے ہیں سلام اور نوحے ان بیازوں میں بھی قرآن لکھا رکھا ہے کہ دیکھ کے لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو جیسے ماتم کے لئے ہاتھ اٹھا رکھا ہے دیکھ کے لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو میں نے زائع کر دیا شیر زائع کر دیا شیر میں نے اس طرح پڑھا وقت بندی کی وجہ سے کہ دیکھ کے لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو جیسے ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا رکھا ہے بلال قادمی صاحب نے کہا یہ ازانے تو نمازی کو جگہتی ہیں بلال مسجدوں کو علی اکبر نے جگہ رکھا یہ ازانے تو نمازی کو جگہتی ہیں بلال مسجدوں کو علی اکبر نے جگہ رکھا ہے آئیے حضرات انہی مصروں کی روشنی میں ایک نایاب شخصیت نایاب کمال نایاب فن کمالی میری مراد جناب نایاب بلیاوی صاحب سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اکثر ایسے امتحانات میں یہ کھرے ہوتے ہیں ہر مقام پر میں گزارش کر رہا ہوں آپ حضرات سے نعر سلواز سے استقبال کریں ندوپور میں جشنِ غدید سچائی یہ ہے کہ شہروں میں محفلیں آرافتہ کرنا آسان ہے لیکن گاؤں میں اپنے وطن میں ذکرِ مولا کرنا یہ ایک ایسا پیغام ہے جو کربلا سے نکلا ہے ندوپور جو صاحبِ فہم و خراست کی زمین ہے یہاں بڑے بڑے شوارہ بڑے بڑے عدیب دانی شوارہ آتے رہے ہیں آپ ان کے حوصلہ افضائی کرتے رہے ہیں چادر میں صرف پانچ جمع ہوئے تھے میری بات تو غور کریں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں چادر میں صرف پانچ جمع ہوئے تھے فرشتے پوچھ رہے تھے پروردگار اس چادر میں کون ہیں وہ پوچھ رہا تھا جو کبھی جھولا جھولانے آتا تھا کبھی روٹی کی غرص سے آتا تھا وہ پوچھ رہا پروردگار اس چادر میں کون ہیں صرف پانچ جمع ہوئے تھے کسرت سے کوئی معاملہ اپنا نہیں ہے ہم تو بہتر کے چاہنے والے ہیں فہمی صاحب نے گاؤں میں محفل رکھی ہے وہ دلی میں رہتے ہیں دلی میں بھی منقض کر سکتے تھے گاؤں کا میں رہنے والا ہوں گاؤں میں کوئی پورغام کرنا جگرے کی بات ہے اور آج کی اس دور میں پھر آپ کی موجودگی اس صاحب محفل کو حوصلہ دے گی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ ہیں ایسا لگے کہ جس کی آواز عرش تک جاری ہے ملادہ خوئیں درور رشاہ خوماد ہیں بھائی غدیر غدیر کی محفل غدیر کا جشن اسے اچھا نہیں لگتا جو آس ثابت ہو چکا ہے جو ڈائریکٹ خدا تک پہنچنا چاہتا ہے جو ڈائریکٹ خدا تک پہنچنا چاہتا ہے اسے غدیر کا جشن غدیر والے اچھے نہیں لگتے ملادہ ہمائیے مل نہ پائے گی کبھی منزل وسیلہ چھوڑ کر آپ حاضر دش کریں مل نہ پائے گی کبھی منزل وسیلہ چھوڑ کر چھت پہ کیا چڑھ پائے گا کوئی بھی زینہ چھوڑ کر بھائی آپ بلادہ ہمائیے چھت پہ کیا دوستوں غدیر جشن غدیر ہے اسے دنیا نے بھولانے کی بھرپور کوشش کی اور اب تو مجھے سخت افسوس ہے مولانا رضی صاحب اللہ میں کچھ ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں بھائی آپ جانتے ہیں میں میسیج دیتا ہوں آپ مجھے بتائیے کیا درگا پوجہ کے زمانے میں کوئی ہمارا ہندو بھائی شادی کرتا ہے کیا کرسمس کے موقع پر کوئی عیسائی شادی کرتا ہے لیکن افسوس تا افسوس جس جشن کو جس غدیر کو دنیا مٹانے پہ لگی ہوئی ہے ہم اپنی خوشی اس پہ مسلک کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی غدیر کے حوالے سے این غدیر کے دن شادی کرتا ہے اپنی خوشی کو مسلک کرتا ہے تو اس کا کارڈ آپ کو نہیں لینا چاہیے اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ غدیر کو پوری دنیا نے بھولانے کی کوشش کی میرے مولا نے فرمایا آٹھر امام نے کہا کسی نے پوچھا مولا جب فرش جب موقع ملتا ہے آپ فرش عذا کو بچھا دیتے ہیں کہیں جس طرح سے لوگوں نے غدیر بھولانے کی کوشش کی میں کربلا کو بھولنے میں ہی دوں گا یہ امام کا درد تھا جناب سیدہ صلوات اللہ علیہہ نے حسان سے کہا حسان تم نے تو قصیدہ پڑھا تھا قصیدہ کہا تھا کہا ضعیفی سے دماغ آپ کام نہیں کر رہا ہے اور مجھے یاد نہیں ہے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہہ کے درد کو آپ سمجھیں تو پھر غدیر کو کسی بھی صورت سے بھولنے کی بھولانے والوں سے آپ دور رہے ہیں ایک درود شاہ فماد ہے مل نہ پائے گی کبھی منزل وسیدہ چھوڑ کر چھت پہ کیا چڑھ پائے گا کوئی بھی زینہ چھوڑ کر چھت پہ کیا چڑھ پائے گا مرحب کہے رہا ہے آج نگدو پور کا جشن غدیر کہے رہا ہے آج نگدو پور کا جشن غدیر جو مخالف ہے چلا جائے علاقہ چھوڑ کر جو مخالف ہے چلا جا کیونکہ مجھے جانا ہے کہے رہا ہے آج نگدو پور کا جشن غدیر جو مخالف ہے چلا جائے علاقہ چھوڑ کر اسے اور غصر دیتا ہوں ملہا ہے ہن غدیری یہ زمین و آسمان نجم و قمر ہن غدیری یہ زمین و آسمان نجم و قمر منکر حیدر چلا جائے یہ دنیا چھوڑ کر جناب تاش کانپوری صاحب مولانا زفر آدمی صاحب ان کے صحت و سلامتی کے لئے ایک درو دی شاہ فمان ہے ملنا پائے گی کبھی منزل ڈائریکٹ والے غدیر کے مخالف ہیں ملنا پائے گی کبھی منزل وسیلہ چھوڑ کر چھت پہ کیا چڑھ پائے گا کوئی بھی زینہ چھوڑ کر سن کے ایلانے بلایت دھوپ میں چکرائے جو سن کے ایلانے بلایت دھوپ میں چکرائے جو بھاگتے میدان سے وہ کیسے کجابہ چھوڑ کر بھاگتے میدان سے وہ کیسے کجابہ چھوڑ کر ملانا پیش کرتا ہوں اس سسلے کا آخری شیر اور ایک عجیب و قریب شیر مولانا پیش کرتا ہوں آپ بہت لوگ فہمی بھائی دیکھ کر کے مجھے کنفیوز ہو جاتے ہیں جناب فہمی صاحب نے کس کمزور آدمی کو بلایا اب تو یہ گلیمر میرا چلتا بھی نہیں ہے پنہ پہلے تو خوب چلتا تھا ملانا پیش کرتا ہوں ایک عجیب و غریب بات کر رہا ہوں ملانا پیش کرتا ہوں ہو اضافہ زوف میں نایاب کی چاہت ہے یہ ہو اضافہ کیوں ہو اضافہ زوف میں نایاب کی چاہت ہے یہ ہو اضافہ زوف میں نایاب کی چاہت گھجے گر کے مولا اٹھنا پائے در تمہارا چھوڑ کر گر کے مولا اٹھنا پائے در تمہارا چھوڑ کر اجل کی شان ایک شیر اور سنا دیں اگر اجازت ہوتا ورنہ یہ آخری نظم پہتا ہوں ایک سائنٹ کیک نظم پیش کر رہا ہوں اور وہ یہ کہ خانے کعبہ میں در کیوں بنا شیر پیش کرتا ہوں ایک شیر تاج بھائی ملاؤ بھائی نظم پیش کرتا ہوں 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 میں ابھی بھی کامیاب نہیں ہوں کیونکہ کچھ زمیدار کرسی پہ ابھی بھی بیٹھ ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں ہم لوگ کتنی دوری سے آئے ہیں دور سے آئے ہیں اور آپ کرسی پہ بیٹھ کر کے میں چاہتا ہوں کہ یہاں مسکرائیے اور یہاں ثواب زیادہ ملے گا ملہا خوائی ایک شیر پیش کرتا ہوں خانے کعبہ میں کیسے کیوں در بنا پیش کرتا ہوں دنیا فہمی بھائی ناری شکتی کی بات کرتی ہے میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جس نے یہ کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا دنیا ناری شکتی کی بات کرتی ہے آؤ اس پلیٹ فارم سے میں بتاؤں کہ ناری میں کیا شکتی ہے پیش کرتا ہوں ایک شیر کے لیے تین چار شیر تمہید کے ملاقوں میں گمہ سے علم کی دنیا کھنگھالنے والے اب آس آئے گمہ سے علم کی دنیا کھنگھالنے والے کسی جواب کو مشکل سے ماننے والے کسی جواب کو مشکل سے ماننے والے سوال کرتے ہیں کعبے میں دربنا کیسے سوال کرتے ہیں کعبے میں ہمارے بچپن کے دوست ہیں یہ آپ کے پیچھے رچیں سوال کرتے ہیں کعبے میں دربنا کیسے علی کے بغض میں فتنے اُبھارنے والے سوال کرتے ہیں کعبے میں دربنا کیسے علی کے بغض میں فتنے اُبھارنے والے نشانِ خانہِ کعبہ نشانِ خانہِ کعبہ یہ بولا کعبے سے نشانِ خانہِ کعبہ یہ بولا کعبے سے سوال کرتے ہیں مجھ سے بھی چاہنے والے نشانِ خانہِ کعبہ یہ بھائی ایک تو دیوار کا سہارہ نہ لیجئے ورنہ حضب اللہ والے آپ کو دیکھ کر کے ہسیں گے ایک درود اشارت ہم آدھیں نشانِ خانہِ کعبہ یہ بولا کعبے سے نشانِ خانہِ کعبہ یہ بولا کعبے سے سوال کرتے ہیں مجھ سے بھی چاہنے والے شیر آخری تمہیتہ شیر نشانِ میں فاطمہ ہوں میں بنتِ اسد ہوں اے کعبہ میں فاطمہ ہوں میں مجھ سے بھی میں بنتِ اسد ہوں اے کعبہ میں فاطمہ ہوں میں بنتِ اسد ہوں اے کعبہ وقار جانے ہیں سب میرا جاننے والے وقار جانے ہیں سب میرا جاننے والے میں فاطمہ ہوں میں بنتِ اسد مجھے دیکھیں آپ میں فاطمہ ہوں میں بنتِ اسد ہوں اے کعبہ وقار جانے ہیں جب تک آپ ہٹیں گے نہیں یہی مصرہ پہتا رہوں گا چاہے میں شہید ہو جاؤں میں فاطمہ ہوں میں یہاں مرنے والا شہید ہی ہوگا یہاں مرنے والا شہید ہی ہوگا بھائی میں فاطمہ ہوں میں بنتِ осد ہوں اے کعبہ بھائی بھائی ہٹ گئے ہٹ گئے بھائی میں فاطمہ ہوں میں بنتِ اسد ہوں اے کعبہ دیکھیں یہ مولانا زفر آزمی صاحب نے مجھے سکھایا ہے کہ محفل کیسے سیائی جاتی ہے میں فاطمہ ہوں میں بنتِ اسد ہوں اے کعبہ بقات جانے ہیں سب میرا جانے والے ظاہر نے ایک ذمہ داری دی تم ہی داخلی شیر تھا وہ شیر ملا ہوئی یقیناً آپ خوش ہو جائیں گے میں فاطمہ ہوں سوال کرتے ہیں کعبے میں دربنا کیسے علی کے بغض میں فتنے اُبھارنے والے میں فاطمہ ہوں میں بنتِ اسد ہوں اے کعبہ بقات جانے ہیں سب میرا جانے والے میں تجھ کو دوں گی نئے در سے تو فینا آجاب میں تجھ کو دوں گی نئے در سے نئے در سے تو فین آیا پرانے در پہ تو آتے ہیں مانگنے والے امیدے مانگنے والے مانیدے مانگنے والے نئے در سے میں دلتے اصد ہوں اے کعبہ ذکات جانے ہیں سب میرا جانے والے میں تجھ کو دوں گی نئے در سے نئے در سے تحفہ نہ جا میں تجھ کو دوں گی نئے در سے تحفہ نہ جا پھرانے در پہ تو آتے ہیں مانگنے والے مراہم آئیے آخری تین چار شیر ایک شیر کے لیے مراہم آئیے اجل کی شان زمانے کو ہم بتا آئے اسے حیات کی صورت گلے لگا آئے یہ بات سچ ہے کہ ہم آدھیوں کے سینوں پر چراغِ مدھتِ آلِ نبی جنا آئے چراغِ مدھتِ آلِ نبی جنا آئے جواہرات بھائی پرمی صاحب جواہرات سنا ہے نکل رہے ہیں وہاں بھائی جواہرات سنا ہے نکل رہے ہیں وہاں غدیر والے یہ ٹھوکر جہاں لگا آئے حسین والے یہ ٹھوکر جہاں لگا آئے جواہرات سنا ہے تمہید کا آخر شیر میں اپنی زندگی کا قیمتی شیر پیش کرنے جا رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں کہ آپ مسلسل کر بھائے مولا جائیں جو نہیں جا پایا وہ جلدلزل پہنچے اور جو پہنچ چکا ہے وہ مسلسل جائے بھائی اگر یہ شیر آپ تک پہنچتا ہے آپ کی زندگی کی ترجمہ نہیں کرتا ہے تو پھر یہ آخری شیر اور آپ کی زحمت تمام یہ ملاحمہ یہ جواہرات سنا ہے اب بات ہے نکل رہے ہیں وہاں غدیر والے یہ ٹھوکر جہاں لگا آئے یہ عربین بھائی مولانا زفر آدمی صاحب تاج کانسری صاحب مولانا زفر آدمی صاحب مولانا زفر آدمی صاحب اور لاحر صاحب نے جو ذمہ دی مجھے دی میں نے اسے بھرپور نبایا جواہرات سنا ہے نکل رہے ہیں وہاں بھائی جواہرات سنا ہے یہ عربین میں دائش کے لوگ کہتے تھے یہ عربین میں دائش کے لوگ کہتے تھے یہاں جو آئے وہ مرنے کو قافلہ آئے یہ عربین میں دائش کے لوگ کہتے تھے یہاں جو آئے وہ مرنے کو قافلہ آئے انہیں خبر نشیر دھمکی جو دے رہے ہیں ہمیں کفن ہی لینے کو ہم لوگ نباہ 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 حسینیات حسینیات حسینیت حسینیت یزیدیت 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 مردابا نوے حیدوی نوے سلمات دیکھئے حضرات ہم نے پڑھا آپ نے بہت اچھا سنا ڈاکٹر صاحب پڑھ رہے ہیں بہت اچھا پڑھ رہے ہیں پوری دنیا میں پڑھتے ہیں مجھے شکوہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو اچھا سنا اور کسی کو زیادہ اچھا سنا بہت شکوہ یہ ہے کہ غدیر کے میدان میں سارا مجمع پر آیا تھا لیکن جب رسول اللہ نے مولا علی کو ہاتھوں پر بلند کیا ہے نا تو سارا مجمع یا علی یا علی دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا تھا آپ تو اپنے ہیں مولا کے چاہنے والے ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے ایک نجف رسان نعرہ اور غدیری نعرہ لگائے نعرہ حائد علی عجل کی شان زمانے کو ہم بتا آئے عجل کی شان زمانے کو ہم بتا آئے اسے حیات کی صورت گلے لگا آئے جواہرات سنا ہے نکل رہے ہیں وہاں حسین والے غدیر والے یہ ٹھوکر جہاں لگا آئے یہ عربعین میں دائش کے لوگ کہتے تھے یہاں جو آئے وہ مرنے کو قافل آئے انہیں لبیک یا حسین لبیک یا حسین یا عربعین میں دائش کے لوگ کہتے تھے یہاں جو آئے انہیں خبر نہیں تھمکی جو دے رکھے ہے غمیں کفن ہی لینے کو غم لوگ کربلا آئے کفن ہی لینے کو غم لوگ شکریہ اللہ واضح محبت